اور سیکنڈ لاسل کم اینڈ مائنس ون سے ریپریزنٹ کرتے ہیں جسے ہم بولتے ہیں پینلٹی میٹ شل اور اس میں پائے جانے والے الیکٹرون کو ہم بولتے ہیں پینلٹی میٹ الیکٹرونز کیا کہلاتی بھئیہ پینلٹی میٹ الیکٹرونز موسیقی ہلو اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ لوگ خوشباش ہوں گے آپ لوگ کی زندگی بہتر ہوگی اوپر سے بھی سوپر ہوگی سوپر سے بھی دفر ہوگی چونکہ ہم ڈسکس کرتے ہیں ایک سکونس وائز فرسٹیر کو چپٹر نمبر ون تقریبا ہم نے کمپلیٹ کر لیا سوائے ایک دو ٹاپک کے آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اٹامک سٹرکچر چپٹر نمبر ٹو فرسٹیر بہت ہی بہترین لیکچر ہے بہت ہی بہترین چپٹر ہے یہ ہمارا اٹامک سٹرکچر کے حوالے سے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں بہت ہی امدہ چپٹر ہے ہمارا بہت ہی انٹرسٹنگ بہت ہی کنسپچول اور بہت ہی بھنیادی چپٹر ہے ہی ہمارے لیے چپٹر نمبر ٹو اور چپٹر نمبر ٹری ان دونوں کو اپنے لیے فوکس کر لیں انٹریٹس کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی اگر آپ لوگوں نے کمیسٹری سے اکنی ہے تو آپ لوگوں کو چپٹر نمبر ٹو اور چپٹر نمبر ٹری آنا چاہیے clear بیا so let's start with a very interesting chapter and that is chapter number 2 the atomic structure or the structure of an atom we have to study the structure of atom we have to study the history of atom we have to study the discoveries of atom in the atom in the atom is shells, subshells, orbitals, electrons the nucleus, proton, electron everything we declare in this chapter but in the introduction of today's lecture we will discuss a little bit about the structure of atom it is the most easy and interesting lecture so let's guys we will start with the chapter number 2 the atomic structure what is atom? what is atom? first question is what is atom we have atom we have atom is the smallest block or the smallest unit not the particle smallest unit of the matter so all the matters are composed of smallest unit called as atoms times تمام طرمادیں چھوٹے چھوٹے unit سے مل کر بنے ہوتے ہیں بنیادی unit سے basic unit سے smallest unit سے basic unit سے اس basic unit سے اس basic unit کم کیا بولتے ہیں atom بولتے ہیں ایٹم کا ورڈ کہاں سے آیا اس کی مارز وجود کہاں سے ہوئی ہمارے پاس کہاں سے یہ سٹارٹ ہوئی سب کچھ ڈسکس کریں گے آج ہم صرف ایٹم کے سٹرکچر کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو کوشش نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ اسے پارٹیکل سمجھتے ہیں بہت یاد رکھئے ایٹم جو ہے وہ پارٹیکل ہم اسے نہیں کہہ سکتے سمالس پارٹیکل کیونکہ اس سے بھی سمالس پارٹیکل آ گئے ہیں یہ یونٹ ہے جس میں مختلف سارے پارٹیکل ملے ہوئے انہوں نے ایک یونٹ بنایا ہوا ہے ہاں یہ بنیادی یونٹ ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ ایک یونٹ ہے so the smallest unit called as atom اب آتے ہیں matter کی طرف what is matter matter کیا ہے you know well what is matter matter is the everything in the universe which is visible to us جس ہم دیکھ رہے ہیں ایرد گرد یہ تمام کے تمام ہر پاس کیا ہے matter ہی ہے and in a second way جس ہم نے define کرتے ہیں normally what is matter matter is the anything which has two properties جس کے پاس دو خصوصیات ہو number one number one has mass جو وزن رکھتا ہو and occupy space اور جگہ گیرتا ہو اکوپائی سپیس اور وولیم کوئی بی چیز اس کائنات میں اس کائنات میں کوئی بی چیز جو وزن رکھتا ہے اور second thing جگہ گیری we call them as what as matter اب matter بڑی بھی ہوتی ہیں چھوٹی بھی ہوتی ہیں matter macroscopic پہ ہوتی ہیں matter macroscopic پہ ہوتی ہیں so let's start with the examples what are the examples of matter metals matter کے examples ہمارے پاس ہاں metals matter کے examples ہمارے پاس ہیں we have the mountain we have the sun we have the bus we have the human being we have the water we have the book we have the pen we have the marker ہمارے ہاتھ میں marker یہ تمام طرح کیا ہے matter مگر یہ matter جو ہے یہ macroscopic ہے now let's move toward the macroscopic ہم بات کریں گے compound کی compound بھی کیا ہے ایک matter ہم discuss کریں گے compound کے بعد we have the molecule ہمارے پاس آ رہی ہے molecule کے بعد ہمارے پاس آئین آ رہی ہے آئین کے بعد atom آ رہی ہے etc وغیرہ وغیرہ etc وغیرہ وغیرہ تو یہ میں نے تمام تر آپ کے پاس تقریبا matter کے example لکھ دی ہے کہ بڑے matter سے میں نے start کیا sun سے لے کر پھر میں چھوٹے تک آتا گیا کہا تک atom تک آ گیا smallest unit of matter that is atom آچھا برحال میں suppose کر رہا ہوں میں نے suppose کیا ہوا ہے میں نے یہاں سے اٹھایا ہوا ہے ایک marker تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ ہمارے پاس atom ہے کیا دیکھ تمام ترمادے تمام ترمادے بنے ہوئے ہیں smallest unit سے which is called as atom یہ میں نے اٹھایا ہوا ہے کیا ایک marker کر یہ marker بھی کیا ہے یہ marker بھی چھوٹے چھوٹے compound سے مل کر بنا ہوا ہے اور وہ compound بھی چھوٹے چھوٹے atom سے مل کر بنا ہو ہے مطلب تمام ترمادے بنیادی unit atom سے مل کر بنے ہو ہیں اگر میں اس marker کی بات کر لوں تو یہ marker بھی کیا ہے smallest unit سے مل کر بنا ہو ہے جسے ہم بولتے ہیں atoms بس تمام تر آپ کیا نظر آ رہی ہیں atoms نظر آ رہی شکل مل مش یہ میں نے بنا لیا ایک marker اور ایک یہ marker تقریبا تمام ترکی سے بنا ہوا ہے atom سے مل کر بنا ہوا ہیں یہ مر ہاتھ میں مر 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 وزن وزن رکھتی ہو اسے ہم کیا بولتے ہیں میٹر بولتے ہیں تو یہ ایک میٹر ہے اور یہ میٹر بھی کسے بنا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے atom سے مل کر بنا ہوا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ کمبائن ہو گئی انہوں نے کیا بنایا ہوا ایک لارج ماس آٹم وہ مارکر بنایا ہوا ہے آج اب میں کیا کر رہا ہوں میں صرف ایک atom کو open کر رہا ہوں only this one ذرا focus کر لیں میں صرف اس atom کو zoom کر رہا ہوں اس atom کو جب میں تھوڑا zoom کرتا ہوں تو یہ atom ہم میں پاس تو لارج میں بنا رہا ہوں اس کو یہ atom ہے اور یہ atom ایک spherical gain لائک ہوتا ہے spherical ball لائک ہوتا ہے اب میں کروں گا کیا اب میں اس ball کو مزید درمیان میں سے کاٹوں گا اس کے اندر analysis کرنی اس atom کے اندر کیا موجود ہے جو ball ہے میرے پاس this is a spherical ball یہ جو item کا شکل ہوتا ہے spherical ہوتا ہے یہ spherical shape ہوتا ہے اب اس spherical shape ball کو میں کیا کروں گا intersect کروں گا درمیان میں سے اس کو دو برابر اسو میں کاٹوں گا تو درمیان میں سے دیکھوں گا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں اس کے structure کو کھولتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو جب ہم ایک structure کو کھولتے ہیں جب اس کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں اس spherical ball تو کچھ اس طرح کی structure میں کھل جاتا ہے دو اسے ہو جاتے ہیں ہم ایک اسے کو کھولتے ہیں تو اس میں تقربان یہ چیزیں دکھ رہی ہوتی ہیں there is every atom consist of two parts یاد رکھ every atom consist ایک امر پاس ہوتی ہے central body جسے ہم نام دیتے ہیں nucleus کیا نام دیتے ہیں بھئی nucleus the central dense body inside the atom is called as nucleus درمیانی dense چھوٹی سی body کو ہم کیا بولتے ہیں nucleus بولتے ہیں اور اس nucleus کی گرد ایک اور space پائی جاتی ہیں ایک اور خلا پائی جاتی ہیں جن میں electron move کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ جو میں نے بنائے ہوا ہیں یہ آپ کے پاس انہیں ہم بولتے ہیں انہیں ہم بولتے ہیں shells انہیں ہم بولتے ہیں orbits bits اور انہیں ہم بولتے ہیں energy levels energy levels یہ ہر ہر ایک word کی اپنی اپنی usage ہے اور اپنا میننگ ہے shell سے مراد ہے covering shells جو اس nucleus کو cover کر رہی ہیں پہلا shell ہے دوسرا ہے تیسرا ہے shell ہم بولتے ہیں کھ covers shells orbits کیوں بولتے ہیں کیونکہ یہ ہر ایک circular path ہے اور اس میں electron ایسے move کرے گا اسے ہم بولتے ہیں orbit تو یہ shell بھی ہوا اور orbit بھی ہوا کیونکہ اس میں electron move کر رہا ہے اور اس سے energy level کیونکہ ہر ایک shell کی اپنی energy ہوتی ہم کیا بول سکتے energy level بھی بولتے ہیں تو ان تینوں الفاظ کی تینوں الگ الگ میننگ ہے چلے یہ تو ہو گئی اب جب ہم مزید بات کرتے ہیں ان shell کو جب ہم مزید کھولتے ہیں دو طرح کی shell میں بنائے ہوا ایک blue color اور green color یہ جو green color کا shell یہ جو green color کا shell ہے انہیں ہم بولتے ہیں the last shell ہم کیا بولتے ہیں انہیں ہم بولتے ہیں the last shell جنہیں آپ لوگ دوسرا نام دے رہے ہوتے ہیں جنہیں آپ لوگ دوسرا نام دے رہے ہوتے ہیں valence shell جنہیں آپ لوگ تھیسرا نام دے رہے ہوتے ہیں outermost shell outer most shell اور جنہیں آپ لوگ third نام دیتے ہیں جنہیں جنہیں آپ لوگ fourth نام دیتے ہیں ultimate shell ultimate 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 shell اور اسے ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں یاد رکھیں اسے ہم امیشہ valence شل کو امیشہ electronic configuration میں ریپریزنٹ کریں گی by small n یہ یاد رکھ نا اب لوگ second ھر میں کام آئے گا یہ چیز کہ ہم اسے n s مطلب آخری shell کا s sub shell np آخری shell کا p shell ٹھیک جی تو جو n ہے it stands for last shell ٹھیک جی اور اس میں پائے جانے والے electron کو ہم بولتے ہیں valence electrons کیا بولتے بیا valence electrons انہیں بولیں گے valence electron clear بات یہ last shell کی پوری description ہو گئی کہ last shell کم بولتے ہیں it called last shell valence shell after most shell اور we can say ultimate shell last shell کیوں کہتے ہیں valence shell کیوں کہتے ہیں after most shell کیوں کہتے ہیں ultimate shell کیوں کہتے because it is after most and it ultimately involved in bonding اس جیسے ہم انہیں بولتے ہیں ultimate shell ٹھیک ہے جی یہاں تک ٹھیک ہے چلے جی اب ان جو آپ کے پاس آ رہی ہے blue color کی last shell سے اندر کے shell last shell سے جو اندر کے shell ہیں یہ والے یہ والے کتنے کتنے بھی ہو سکتے مگر میں نے تین بنائے ہوا یہ کتنے بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک جی ان shells کو جو last shell سے اندر لے کر نیوکلیس تک یہاں پر جو پائی جا رہے تھے ان تمام shell کو ہم بولتے ہیں we call them as core shells کیا کہ لاتے بھی core shells core shells core shells ہم کیا بولتے ہیں core shells یا انہیں ہم بولتے ہیں inner shells یا انہیں ہم بولتے ہیں inner shells یا انہیں ہم بولتے ہیں kernel shells kernel shells وہ والا کرنل نہیں کرنل کی بیوی والا کرنل یہ کرنل جرمن ورڈ ہے جسے مراد اندرونی کرنل is a جرمن ورڈ which mean اندرونی inner کرنل shells کہ e r n e l یا al shells کرنل shells انہیں بولتے core shells کرنل shells یا انہیں ہم نام دیتے ہیں shielding shells کیا بولتے بہیا shielding shells shielding shells why we call them shielding shells انہیں ہم shielding shells کیوں بولتے ہیں انہیں کرنل shell کیوں بولتے انہیں 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 core shell کیوں بولتے ہیں core shell سے مراد اندرونی shells انہیں اندرونی shell کرنل shell سے مراد کرنل word is a german word which means which stands for اندرونی shell اندرونی ٹھیک جی and why we call them as shielding shells انہیں ہم shielding shell کیوں بولتے ہیں اب لوگوں نے ایک effect سنا ہوگا shielding effect اگر نہیں سنا ہوا تو میں لیکچر اپلوڈ کر دوں گا بارحال آپ لوگ اس کے بارے میں جانتے بھی ہوں گے نائن ٹین سے shielding shell shielding effect تھا اندرونی shielding effect تو shielding effect کس پر منصر ہے کس پر انحصار کرتے ہیں ان اندرونی shell کے الیکٹرون کے اوپر سو انہیں اندرونی شل کے الیکٹرون کو یا انہیں اندرونی شل کم بولتے ہیں shielding shells وہ shell جو shielding effect کاز کرتی انہیں شل شل کلیر بھئی یہ جو shielding shells ہیں یا یہ آپ کے پاس جو core shells ہیں یا یہ آپ کے پاس جو آ رہی ہے kernel shells یہ ساری اس کو میں مزید دو کٹیگریز میں مزید کیا کر رہا ہوں کلاسیفائی کر رہا ہوں چھوٹے بھئی یہ جو آپ کے پاس last shells سے اگلا جو shell ہے اسے ہم بولتے ہیں normal normal wording میں ہم انہیں بولتے ہیں second last shell second last shell عام language ہم انہیں بولتے ہیں second last shell but it is also called as penultimate shell انہیں ہم chemistry کے language میں کیا بولتے ہیں penultimate shell penultimate shell ایک ultimate shell جو last shell تھا یہ second last shell ہے تو انہیں ہم بولتے penultimate penultimate shell last shell second last shell that is called penultimate shell اور اس میں پائے جانے والے electron کو ہم بولیں گے penultimate electron کیا کہ لائے گا penultimate electron اور اس ہم ظاہر کریں گے n minus 1 سے کس چیز سے بھئی n minus 1 سے یاد رکھیں اس shell کو مظاہر کرتے ہیں کس چیز n minus 1 stand for n stand for last shell and stand for what and stand for last shell اور last shell سے ایک کم یہ last shell ہے let's suppose یہ 4th shell 1 2 3 4th تو 4th عمر پاس last shell ہے last shell سے ایک کم تو ہم کیا کریں 4 minus 1 automatically آپ کے پاس جائے گا third yes exactly it is the third this third آپ کے پاس second last ہے جب last fourth ہوا تو second last کیا ہوا third ہوا اس کا formula n minus 1 یہ بھی آپ لوگ یاد رکھ رکھے اپنے ساتھ یہ آپ number 1 and chapter number 2 میں inorganic part میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ second year یہ آپ لوگ کے پاس ہونی چاہیے last shell کم بولتے ہیں represent n سے represent کرتے ہیں اور second last shell کم n minus 1 سے represent کرتے ہیں جسے ہم بولتے penultimate shell اور اس میں پائے جانے والے electron کو ہم بولتے penultimate electrons کیا کہلاتی بھئی penultimate electrons ہوگی بات چلیں اور یہ second last shell سے نیچے اکور shell ہے جسے ہم بولتے third last shell نورملی ہم اسے بولتے ہیں third last shell third last shell یہ والے بھے کے پاس یہ last shell ہے یہ second last ہے یہ ultimate ہے یہ penultimate ہے اسے جب پاس third last shell آ رہی ہے اسے ہم بولتے ہے third last shell third last shell کا دوسرا نام ہے اسے ہم بولتے ہیں chemistry language میں ہم اسے بولتے ہیں anti penultimate anti penultimate anti penultimate shell anti penultimate shell and this anti penultimate shell is represented by it is represented by it is represented by n minus 2 یا یاد رکھنا ہم استعمال کریں انشاء allah اسے ہم represent n minus 2 سے n minus 2 سے n minus 2 سے مراد کیا ہے آخر shell سے دو کم آخر shell سے دو کم مطلب یہ last shell ہے اس سے دو نیچے دو نیچے کون آ رہا ہے مطلب یہ اگر یہ آپ کے پاس چھوٹا shell last shell ہے تو کیا آئے گا second آب آئے third last آئے گا یہ آپ کے پاس کیا ہوگئی anti penultimate ہوگئی یہ ultimate یہ penultimate یہ کیا ہوگئی anti penultimate مطلب دو کم آخر موس شل سے دو کم آخر موس شل ہے پھر second last شل پھر third last اسے مراد دو کم ہیں اسے ہمیں لکھتے ہیں n minus two یہ فارمولا یہ یاد رکھنا موس اگر انشاءاللہ اس کو chapter number two میں استعمال کریں گے d and black elements میں ٹھیک جی یہ جب آپ کے پاس about the structure of an atom ایک ایٹم کا جو basic structure وہ کتنے components پر مشتمل ہوتا ہے پھر میں repeat کر دو components پر ایک ہمار پاس بنیادی ایک central body which is called as nucleus ٹھیک جی جس پر positive charge ہوتا ہے اور اس کے گرد ہمار پاس کیا ہوتی ہے shells ہوتی ہیں دوسرا حیث ہے shells انہیں ہم بولتے ہیں آپ کے پاس آر بیٹس انہ کرتے تھے ان سے اور پھر ہمار پاس اندرونی بلو کلر پاس آ رہی تو انہیں ہم بولتے تے شیللنگ شیللز انہر شیلل کرنل شیلل بولتے پھر ان میں نے مزید classification کی میں نے مائنس ٹو سے یہ تو ایک بیسک structure about the atom ٹھیک جی اب اس structure کے اندر کیا چیزیں موجود ہیں کون کون سے particle یہاں پر موجود ہے ذراب ان particle کے ہم description start کرتے ہیں چلے جی let's move toward the particles present inside the atom اب start کرتے ہیں اس پوری atom کے اندر پائے جانے والی sub atomic particles کی اندر کون کو سے particle پائے جاتی ہم so what are the sub atomic particles all those all the particles present inside atom are called are called called as sub atomic particles all the particles present inside the atom are called as sub atomic particles انہیں ہم کیا بولتے ہیں بھئے تمام تر particle جو اس atom کے اندر موجود ہے چاہے اس کے نیوکلس کے اندر ہے انہیں ہم کیا بولتے ہیں انہیں بولتے ہیں sub atomic particles اب sub atomic particles ہمارے پاس کون کون سے ہیں چل جی how many they are they are around about 150 150 sub atomic particles یہ ان کی تعداد نہیں یہ تقریباً سو سے زیادہ سب atomic particle پائے جاتے ہیں سو سے زیادہ سو سے زیادہ سب atomic particle پائے جا رہے ہوتے تقریباً ایٹموں کے اندر یہ ایسا نہیں کہ صرف ان کی تعداد نہیں ان کی اقسام ایسا بھی ایٹم ہے جس کے اندر صرف پروٹون کی تعداد ایک سو اٹھا رہا ہیں ایسے بھی ایٹم ہیں جن کے اندر پروٹون کی تعداد صرف ایک سو ہے صرف پروٹون کی تعداد میں تعداد کی بات نہیں کر رہا میں کہ رہا ہوں کہ ان کے kinds جو ہیں یہ کتنی kinds کی ہیں they are more than hundred types of sub atomic particle inside the item تب تک نمہ آزان ہو رہی ہے میں یہاں پر کچھ ڈسکرپشن لکھ رہا ان کی اگزمپل آپ لوگ اگزمپل کو دیکھتے چلے جائیں موسیقی موسیقی ہمارے پاس سب ایٹمک پارٹیکل سے الیکٹرون پروٹرون نیوٹرون پوزیٹرون انٹی پوزیٹرون انٹی نیوٹرینو نیوٹرینو پوزیٹرینو انٹی الیکٹرینو and we have the bosons we have میزون we have chargons not وہ chargons گھر والے chargons نہیں یہ ہم بات کر رہے ہیں chargons کچھ لوگ chargons بولتے ہیں کچھ لوگ chargons بولتے سب اٹامک پارٹیکل chargons we have the kaons we have caprons holons we have the quarks anti quarks anti quarks anti quarks then we have the quarks anti quarks پھر ہمار پاس آ رہی ہے k particle k particle ہمار پاس تین تگرہ کیا آ رہی ہے k neutral k positive k negative then we have v particle v v particle ہمار پاس آ رہی ہے v particle میں ہمار پاس آ رہی ہے again تین طرح v neutral v positive v negative okay then we have meons then we have meons then we have abiotic abiotic etc وغیرہ وغیرہ مختلف سارے سب اٹامک particle میں ہم لوگ سامنے لکھتی ہیں یہ اور بھی مختلف ساری ہیں اور بھی مختلف ساری موجود ہے round about there round about 150 100 سے اوپر 150 تک کی آپ کے پاس کیا ہوتی سب اٹامک particle پائی جا رہی ہوتی ایک اٹم کے اندر آپ ان کے کچھ نام میں نے لکھ دی کچھ نام آپ لوگ سرچ کر لی جی گا جو جو نیوکلس کے اندر پائی جا رہے ہوتے وہ یہ تمام سارے ہیں یہ تمام سارے یہ تمام تر particles نیوکلس کے اندر پائی جا رہے ہوتے یہ تمام تر particles کہاں پر پائی جا رہے ہوتے بھئی نیوکلس کے اندر پائی جا رہے ہوتے اس وجہ سے یہ جب نیوکلس کے اندر پائی جا رہے تو ہم ان کا نام رکھتے ہیں انہیں ہم بولتے ہیں انٹرا انٹرا نیوکلئر سب سب اٹامک پارٹیکل انٹرا نیوکلئر سب اٹامک پارٹیکل وہ سب اٹامک پارٹیکل جو کس کے اندر موجود ہو جو نیوکلس کے اندر موجود ہو سچ سب اٹامک پارٹیکل سب اٹامک پارٹیکل ان کو کیا نام دیں گے انٹرا نیوکلئر سب اٹامک پارٹیکل بیکاوز دی آر پریزن انسائیڈ دا نیوکلیس یہ نیوکلیس کے اندر پائی جا رہے ہوتی اور اس کے ساتھ ہم اس کا ایک اور نام بھی رکھتے ہم ان کا نام رکھتے انٹرا نیوکلئر سب اٹامک پارٹیکل کے ساتھ ساتھ انٹرا نیوکلئر کے ساتھ ہم ان بولتے نیوکلیون what they are called they are called as نیوکلیون so what are the نیوکلیون نیوکلیون ہے کیا نیوکلیون are all those سب اٹامک پارٹیکل which are present inside inside the نیوکلیون are called as نیوکلیون کیا کلیون نیوکلیون پروتون نیوکلیون پوزیترون انٹی پوزیترون انٹی نیوکلیون نیوکلیون پوزیترون بوزون میزون چرگون کیون کیون کیپرون these all are called as intra nuclear sub اٹامک پارٹیکل are we can say نیوکلیون اب ایک اور پارٹیکل ہے جو سرپر ایک پارٹیکل ہے جو نیوکلیس کے اندر نہیں پائے جا رہا ہوتا اس کا نام ہے الیکٹرون یاد رکھیں so الیکٹرون کو ام نام دیتے ہیں چھوٹے بے دیان دیجئے الیکٹرون کو ہم نام دیتے ہیں الیکٹرون کو ہم نام دیتے ہیں second type of sub اٹامک پارٹیکل which is also called as extra nuclear کیا بولتے بہیا extra nuclear sub اٹامک particles what are the extra nuclear sub اٹامک particles all those particles which are present outside the nucleus of an atom are called as extra nuclear sub اٹامک particle اور جن کی example ہمار پاس کون ہے الیکٹرون اور الیکٹرون زیاری سی بات الیکٹرون وہ sub اٹامک particle جو اس نوکلیس سے بائر پائے جا رہا ہوتا یہا پر ریسٹ آف دیس اٹامک particle آرکارڈ اس انٹرا نوکلیر اور نوکلیون کیا نوکلیون کیا ملتے ہیں نیکس لیکچر میں یہ تھی ہماری ایک بیسک سی انٹروڈکشن ٹو دی اٹامک سٹرکچر کینڈلی آپ لوگ اپنے ساتھ اس کی سکرین شوٹ لیلیں تاکہ ہم آگے جا سکے لے لیا چلے جی ملتے ہیں بھئیہ نیکس لیکچر میں تب تک کیلئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے کلاس فیلوس کے ساتھ کائنلی یہ میرے لیکچر شیئر کرتے رہیے گا ان لوگ بلاتے رہیے گا میرے کلاس کی طرف یوٹیوب چینل کی طرف فیس بک پیج کی طرف تاکہ ہم پروموٹ ہوتے رہیں اور ایڈکیشن یوں ہی پیلتا رہیں آپ لوگ کی بھی تعاون کی ضرورت ہے میں اپنا تعاون کر رہا ہوں آپ لوگ بھی تعاون کرتے رہیے گا آپ لوگ کی دعاوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ کی محبتوں کا بہت شکریہ اللہ حافظ دو خدا پامان